راہو کے اپائے بتائیے جب میں سیکھ رہا تھا جو تیش پچھے سال پہلے کیا ہوا کہ جس کے پاس بھی جاتے تھے ملنے میں کہیں بھی گیا میرے گروہ ملنے سے پہلے بیٹا یہ خراب ہے تیرا آرہا ہے یہ صحیح آرہا ہے یہ شانتی کر دیو اس کا یہ اپائے کر دینا میرا ایک کوششن تھا ہمیشہ کہ یہ ویدر ڈپارٹمنٹ کی طرح ہے سردی گرمی برسات ایسے سورے چندر راہو گروہ تو کیوں نہ ہم ان موسموں کو جان کے ان کا میکسمم فائدہ لے لیں شاید رشی منیوں نے یہ آرٹ اس لیے نہیں بنائی کہ بیٹا تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ہو گیا تو آپ بڑے جوچی ہو گئے شاید یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ویدر ڈپارٹمنٹ سے پہلے جان کے ہم سیو ہو جائے یا اس کا میکسمم بینیفٹ لے لیں تو میں ہر گرہ کی دشاہ کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اس سے فائدہ کیا لے سکتے ہیں اور اس سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں تو میرا ہر گرہ کو دیکھنے کا نظریہ فائدہ کا نظریہ ہے اس موسم سے بینیفٹ لینے کا نظریہ تو میں ہر چیز کی شانتی نہیں کرتا کہ بھئی دبا دو ہر چیز کو کیونکہ اس کے جو بینیفٹ ایفیکٹ ہیں وہ بھی دب جائے گے مان لیجے راہو آپ کو کچھ دینے آیا پیسہ سمپتی نیم فیم جو بھی اگر آپ نے اس کو دبا دیا تو ٹھیک ہے شاید ڈپریشن آپ کو نہیں ہوگا لیکن باقی چیزیں بھی نہیں ہوں گی یہ نہیں کر سکتے آپ کی بھئی یہ چیز ہو جائے اور یہ چیز نہ ہو اگر آپ نے اس کو گڑے میں دبا دیا چلتے پانی میں بہا دیا اس کو اپنے سے دور ہٹا دیا تو جو وہ اچھی چیزیں دے گا وہ بھی نہیں دے گا تو میں یہاں پر راہو کا اپائے تین کیٹیگری میں کنورٹ کر رہا ہوں آپ کے لئے دھیان چاہ سمجھ لیجے گا پہلے وہ لوگ ہیں جتنے بھی لوگوں پر راہو کی مہ دشاہ انتر دشاہ چل رہی ہے یا سگنیفیکنٹ پوزیشن میں ہے یا اوپر گوچر میں کہیں سے آیا ہے تو آپ یاد رکھئے پہلے وہ لوگ ہیں جن کے جیون میں کوئی ایمبیشنس نہیں ہے جن کو پیسے سے پیار نہیں ہے جو سمجھتے ہیں پیسہ تو چلو ہاتھ کی میل ہے اس کا خوشیوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہے یہ ہے وہ ہے جن کو پاور کی بھوک نہیں ہے جن کو پیسے کی بھوک نہیں ہے ساس کے بھو سے ہیں درانی جٹھانی کے ہیں اس نے میرے پہ کر دیا اس نے مجھے پوچھا نہیں اس نے میری بیک بچنگ کر دی میرا دل ہٹ ہو گیا وہ مجھے دھوکہ دے گیا پانسٹ میں میں نے نقصان کر دی ہے جو بھی لوگ یہ ایموشنل اس میں الجے ہوئے ہیں اور انہوں نے زندگی میں کچھ بڑا نہیں کرنا ہے وہ لوگ راہو کو شانت کر دیں گے دبا دیں گے جو اپائے میں بتا رہا ہوں ان سے دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اگر راہو آیا ہے تو وہ اس کا maximum benefit لیں گے کہ ہاں یار اگر یہ کہتا سونے کی لنکا بناو میں اس کے accordingly چلتا ہوں کما لیتا ہوں پیسہ کما لیتا ہوں power کما لیتا ہوں name and fame and ٹھیک ہے لوگ کہیں مجھے materialistic لوگ کہیں مجھے کہ بھائی یہ آدمی صرف پیسے کی اس میں بھاشا میں بات کرتا ہے یا یہ بہت ambitious ہے یا اس کو تو ایک ہی چیز ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا سے neither میں emotionally hurt نہیں ہوتا دنیا کے کہنے سے میں دل پہ نہیں لگاتا میں جو آگے بھڑنا ہے اور مجھے راہو کو اور بھڑانا ہے بجائے کی دبانے کے دونوں کے اپائے الگل ہوں گے اس زندگی میں بہت بڑی گلتی ہو رہی ہے کہ ہر ویکتی جو ہے جو بھی گرہ تھوڑا سا اوپر نیچے آتا اس کو بس گڑے میں ڈالنے کی کوشش کرتا اپائے سے اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کرتا ایسا نہیں کرنا ہے choice is all yours دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا واسطو individual ہے جوتش individual ہے اب ایک آدمی ہے جو industrialist ہے اس کو اور گروہ کرنا ہے اس پہ جو law لگیں گے راہو کے اپائے ہوں کہ وہ ایک جو housewife ہے اور جس کا total access اپنے پتی اور بچے ہیں وہ اس کو پوچھ نہیں رہے ہیں وہ depression میں do you think میں دونوں کو سیم اپائے بتاؤں گا مجھے اس industrialist کا راہو اور تیج کرنا ہے کیونکہ اس کو emotional وغیرہ میں فستہ نہیں ہے وہ صرف tension لیتا ہے جب پیسے نہیں آتے ہیں اور ایک یہ lady ہے اس کو کتنا بھی میں سمجھا لوں گا وہ اس نے پھر یہی کہنا ہے میرے husband نے مجھے ایسا کیوں بولا میں روتی رہی ساری رات اب دونوں کا نہیں اس lady کا میں شانت کر دوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے depression نہ دے تو اس سے دور ہی ہٹ جا پیسہ تو چاہیے نہیں power تو چاہیے نہیں تو بھائی آپ ہٹ جاؤ اس سے دور رہیٹ رہو ماراج یہ پکڑو دان یہ پکڑو شانتی یہ پکڑو ٹوٹکا آپ چاہیے اور دوسرے case میں میں اس کو بھڑاؤں گا چاہے وہ پوجہ کر کے بھڑھائیں وہ لوگ چاہے جیسے بھی جو بھی میرے وہ ہیں اپائے وہ میں آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں تیسری چیز ایک general tendency کہ اگر یہ گھرے آ رہا ہے چاہے اچھا ہے چاہے برا چاہے آپ کو کچھ بھی کرنا وہ common اپائے کیا ہیں جو کوئی بھی کر سکتا اور جن کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہی ہوگا رائٹ تو یہ تین category ہیں general اپائے یا پھر ان لوگوں کے لیے جو دبانا چاہتے ہیں جن کے ambitions نہیں ہیں جو emotional cluster میں فسن ہوئے ہیں اور یا پھر ان لوگوں کے لیے جو بھڑھانا چاہتے ہیں میرے خر گھرے کے اپائے انہی تین category میں چلیں گے میں کبھی بھی simple اپائے نہیں دوں گا میں آدمی کے conditions environment اس کی سوچ کے accordingly ہی اپائے دوں گا رائٹ تو اب پہلے وہ لوگ ہیں جو تھوڑے استطیق میں ہیں راؤ کی وجہ سے کہ انہیں psychiatrist کے پاس جانا پڑ رہا ہے میں نے پرانے بہت loss کر دیئے مجھے بہت دھوکے مل گئے میرا husband نہیں سنتا میری wife نہیں سنتی اس کا affair ہو گیا جو ان emotional چیزوں میں فسے ہوئے اور life میں کچھ بڑے کی طرف نہیں سوچ پا رہے ہیں پہلے اپائے میں ان کے لئے دے رہا ہوں راہو کو دبا دو بلکل کیسے دبانا ہے میں بتا دیتا ہوں ایک راہو کے colors نہیں پہننے میری اپنی personal research میں آیا ہے blue color کا راہو سے بہت زیادہ سمبند ہے دوسرا grey color جو تھوڑا دھوئے جیسا color ہے grey right blue and grey colors سے آپ تھوڑا سا یہ دیکھئے گا کہ جب بھی آپ کو stress ہو رہی ہے میں کوئی day نہیں بتا رہا ہوں چلیے friday saturday کر لیجئے لیکن جب بھی آپ کو stress لگے آپ ایک narial لیں گے جٹا والا پانی والا ٹھیک ہے اس پر آپ ایک نیلے رنگ کا دھاگا باندھیں گے simple سا یہاں رکھیں گے anti clock wise جیسے ہم کھولتے ہیں کسی چیز کو ایسے پگڑی باندھی جاتی ہے اور ایسے کھولی جاتی ہے anti clock wise آپ اپنے سر سے سات بار اس کو گھمائیں گے اور اس کو یا تو چلتے پانی میں بھا دیں گے یا پھر کسی مندر میں رکھ دیں گے کودے میں مت فہکے گا ٹھیک ہے کودے میں مت فہکے گا چلتے پانی میں بھا دیجئے دیکھیں چلتے پانی میں بھانے کا کیا تھا کہ چلتا پانی کبھی بھی لوٹتا نہیں ہے کسی بھی صورت میں رائٹ تو وہ اس گھرے کی چیز آپ سے دور چلی جاتی ہے اس گھرے کے پربھاو آپ سے دور چلے جاتے ہیں that was the concept of چلتے پانی میں بھانا جن لوگوں کو یہ available نہیں ہے چلتا پانی رائٹ وہ ایشور کے میں اپنا سر چڑھاتا ہوں ناریل کیوں چڑھاتے تھے کہ انسان کے سر جیسا ہے آکھناک بنی ہوئی ہیں رائٹ human head جیسا ہے اور راہو کیا ہے head اثر کا کرتا ہے یہاں رائٹ تو وہ ہم head چڑھاتے تھے ٹھیک ہے دیکھئے جو راہو ایک طرف ambition دے رہا ہے باہر کی سوچ دے رہا ہے آپ کو out of the box thinking دے رہا ہے کچھ نیا کرنے کا دے رہا ہے وہی گھریلوں میں کیا ہو جائے گا شک کرے گا روئے گا پرانے losses کو پتی پتنی پہ شک کروائے گا ان فارتو کی چکروں میں الجھا دے گا frustrated کر دے گا پوری طریقے سے تو اگر آپ اس میں الجھیں آپ یہ ناریل والا آپ ٹوٹکا کریں گے دو ٹوٹکے آپ کو بہت اچھے بتاتا ہوں ایک یہ more punk رائٹ راہو سرپ ہے اور more جو ہے ساپ کو کھا جاتا یہ آپ کو پتا ہے ان کا کرشن جی سے بھی سمبند ہے کرشن جی میں مانتا ہوں more punk ایک سمبل کرتا ہے کرشن جی کو سمپون افتار اسی لئے کہا گیا ہے آپ دیکھئے کہ بچپن بیتا تو آج بھی ماں اپنے بچے کو پیار سے کہتی ہے جوانی ایسی جی انہوں نے آج بھی بڑا کنیہ بنا گھوم رہا سمپون افتار ہستے کھیلتے گاتے مہابارت میں بھی سمائل نہیں گئی چہرے سے رہو کیا دنیا کا بوجھ میرے اوپر یہ تو more punk جو ہے آپ اپنے پاس ہمیشہ رکھیں گے ویسے بھی مور سرپ کو کھا جاتا ہے اور ویسے بھی کہیں نہ کہیں کرشن جی کے مور پاس رکھیں گے تو خوش رہیں گے ہستا کھیلتا دھرم ہے کرشن جی کا right so ایک یہ ہو گیا تیسرا ایک وار میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے یہ اجمائے ہوئے گھر ہیں میں یہ ٹوٹکے جو ہیں یہ میں اتنے لوگوں پر کر کے اور پھر ان کا فیڈ بیک لے کہ میں آپ کو بتا رہا تیسرا ہے لیڈ بول جو سیسا ہوتا لیڈ بول ہوتی ہیں گول وہ چار لیڈ بول جو ہے آپ اپنے پرس میں اپنی باڈی کے پاس رکھئے راہو کے جو ایویل پرحاب ہے وہ سک کر لیں گے اپنے اندر آپ کی باڈی میں نہیں جانے دیں گی دیکھ اپائے 108 ہے میں صرف اپنے اجمائے بتاتا ہوں آپ کو پڑھے ہو نہیں آگے بتا رہا ہوں آپ جو میں نے کیا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے میں صرف وہ بتاؤں گا یہ مور پنک یہ لیڈ بولز اور کلر آوائیڈ کرنا رہا ہو کے اور یہ جب بھی سٹریس ہو اپنا یہ ناریل والا ٹوٹ کا اور یہ بات لکھ لیجئے گا اپنے دماغ پہ کی ان چیزوں سے بار بار ماتھا مارتے رہے پوری زندگی پتی کے ساتھ پتنی کے ساتھ کی بھئی آج چینج ہوگا کل پتہ کچھ نہیں چینج ہوگا چینج ہوگی صرف آپ کی منٹل ستھی رائٹ اور وہ سائکیٹرس کی گولیوں سے ہوگی تو اس لیے یہ بات سمجھ کہ مجھے ایموشنل چیزوں سے اوپر اٹھنا ہے آپ تب رہو کو دبانا رہو ہنڈریڈ پرسنٹ دب جائے گا ان ٹوٹ کون سے اور آپ کی جو منٹل ستھی ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی پہلے سے پہلے لوگ اب وہ لوگ جو ہائیلی ایمبیشنز ہیں جو رہو کے لوگ ہیں حاصل کرنا ہے کچھ میٹریل سٹک ہیں رائٹ وہ لوگ کیا کریں گے ان کا اگر رہو آتا ہے ان کو رہو کو بھڑھانا ہے وہ کریں گے رہو کا جاب اب کوششن آتا ہے جی کون سا منتر کریں دیکھیں آپ گھرست لوگ ہیں جارہ تر سدھی یاں تو کرنی نہیں ہے نمش کار منتر سب سے اچھا ہوتا اوم نمش شیو شیف جی پوجہ میں میرا ایک سجیشن ہے آپ کو پوجہ میں آپ کوانٹیٹی مد دیکھئے دو گھنٹے بیٹھتا ہوں تین گھنٹے بیٹھتا ہوں کوالٹی دیکھئے کہ میرا من کتنی دیر لگتا ہے اگر ایک مالہ کرنی ہے ایک مالہ کر لیجئے اس وقت فون وون کوئی آواز دینا کچھ بچے چھے جو دددس گھنٹے پڑھتے تھے دن میں نمبر آتے تھے چالیس پرسنٹ ہم اگزام سے دو گھنٹے پہلے پڑھتے تھے دو دن پہلے پڑھتے تھے ٹھیک ٹاک آگے تو فوکس کی بات ہے پوجہ میں رائٹ تو اوم رہا 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 کا آپ جاب کریں گے پہلی چیز ٹھیک ہے آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کریں گے نارمل چل رہا ہے یہ آگیا ابھی آپ کو آئیڈیاز دے رہا ہے بڑا انٹرناشنل میڈیا نیم فیم پاور پیسہ رائٹ سو اس طریقے سے آپ سوچیں گے یہ آپ سے بہت خوش رہے گا ایموشنز کو پوسپون کر دینا تھوڑے ٹائم کے لئے تھوڑا سا ایز سپریچول آدمی میں آپ کو لگے گا غلط صلاح دے رہا ہوں پر میں ہمیشہ کہ صاحب کسی اور چیز کا نشا کرنے سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے اپنا دولت کا نشا کر لیجی اگر وہ نشا کرانے کے لئے ہی لائی ہے تو آپ جو ہے وہ دولت کا نشا کر لیجی سو تھوڑا سا ہم نے یہ دیکھنا ہے جاپ کرنا ہے اس کے لکی کلرز آپ پہنی بلو پہنی گری پہنی بہت اچھا رہے گا اب ایک بڑا کوششن آتا ہے ڈرنک دیکھئے بہت دھیان سے اب آپ کو بتا رہا ہوں نیگٹیو رہو اگر ہوگا تو ایڈکشن دے گا ایڈکشن کیسے شرابی بنا دیا یا ٹو بیکو کا یا کسی کا ویسا ہے تو ویڈ کا اور ماریانہ کا یہ سب مجھے رہو میں ملتے ہیں لیکن اگر رہو ٹھیک ہے اور آپ کا آپ پہ کنٹرول ہے تو یہ شراب کے ٹیبل پر آپ کے لنکس بنوائے گا آپ کو آرڈر دلوائے گا آپ کی پاور بڑھائے گا تو یہ چیز آپ دیکھ لیجے گا کہ آپ نے یہ کوششن بہت میرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ رہو میں شراب کا کیا رول ہے تو میں بتاتا ہوں پوزیٹیو رہو میں بہت اچھا رول ہے نیگٹیو رہو آپ کو مریض بنا دے گا اگر کنٹرول ہے اور آپ کے بزنس کے لیے آپ بائیرز آئے اپنے کلب میں بیٹھ کے ایک دو لگا لیے اس میں رہو خوشی ہوتا ہے اور آپ کے لنکس ہی جاب کریں کے ٹیبل پہ موبائل نیگٹیو ہو جائے گا آپ موبائل کو اگر الٹا یوز کرتے ہیں اپنے پروفیشنل کام کے لیے اس کو ماتھے سے لگائیے دنیا کے ساتھ اس سے جڑیے آرڈرز لیجئے کام کی باتیں کریے تو موبائل آپ کا ہتھیار بنے گا اور اگر آپ تھوڑا سا بھی دوسری طرف جائیں گے موبائل آپ کا ایڈکشن بنے گا ٹھیک ہے شراب کو ہتھیار بنائیے گا کمزوری نہیں اگر بنا نہیں ہے تو ٹھیک ہے اور موبائل کو بھی آپ اپنا ایک ٹول بنائیے گا ریدر دن ایک کمزوری ٹھیک ہے پوجہ پارٹ ہو گئی آپ کی کلرز ہو گئے آپ کو میں نے موبائل کا یوز بتا دیا اب اتنا آپ کریے جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں آپ کو نیکس لیول کی سدھی بتا دوں گا کیونکہ دیکھیں ایک ہی بار میں نہیں ہوگا جس دن آپ سوہ مہینہ دو مہینے آپ جاپ میں رم جائیں گے روم رہا رہا گئے جاپ میں رم رہے ہیں اب دیرے دیرے بڑھاتے ہیں میں اگزم سے آپ کو بتا دوں کہ نیلے رنگ کا آسن لیجے گا یہ مالا لیجے گا سفٹک کی اور ایسے کریے گا وہ اگدم سے نہیں شروع ہوتا پہلے warm up exercises ہے آپ رہو کی پوجہ شروع کریے رائیٹ اپنا دیرے دیرے منتر جاب جب آپ کے ریگولر ہو جائے میں time to time آپ کو advance لوگوں کے لیے i will tell you the next step of رہو کو اور زیادہ کیسے کرنا ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر رہو ہے ان سب نے یہ کر رہا ہے اس سے کبھی کوئی negative effect نہیں ہوگا جو میں بتا رہا ہوں ایک رہو rules electronics خراب electronics اپنے گھر سے نکال دیجئے بڑی سمپل سی چیز رہو تین جگہوں پہ بڑا اس کا important ہے ایک چھت ایک سیڑھی اور ایک toilets یہ تین چیزیں آپ کی صاف ہونی چاہیے چھت تو بیسے ہی میرے سر پہ اب اس پہ کبال پڑھا ہے اس پہ پیٹرول ایٹمز یہاں تو ان کو ٹھیک کرائیں اور یہاں پھر ان کو دے دیجئے آپ ٹھیک ہے ام آئے کلیر دیکھئے اس کو بلی کرنے کے لئے ٹھیک ہے آپ گومید بھی پہن سکتے ہیں میں لیکن بہت سپیسیفک کنڈیشن میں میں نے پہلے اس لئے نہیں بولا کیونکہ مجھے اس کی position دیکھ نی پڑھتی ہے گومید کے لئے میں سب کو نہیں بول رہا ہوں اپنے کسی جو چیزیں جو پڑھا لکھا ہو ایکسپیرینس ہو اس سے پوچھ جن لوگوں نے بھڑھانا ہے میرے پاس بہت لوگ آ رہے ہیں جن لوگوں کو دبانا تھا اور گومید ڈال کے بیٹھ گئے تو یہ سٹونز کی ناللیج بھی ہر کسی کو ہے نہیں جو دشا چل رہی ہے اس کا سٹون پہنا دو آن جی گرو چل رہا پکراج پہنا ہوں آپ کو بٹ اگر آپ کا جو اچھی آپ کو ریفر کرتا ہے تو آپ دکھوا کے کنڈلی بھڑھانے کے لئے پہن سکتے اس کو شانت کرنے کے لئے نہیں کسی بھی گھرے کا سٹون اس کی پاور کو بھڑھائے گا اگر وہ آپ کو مار رہا پہن لیا سٹون اور مار گا تھوڑا سا چندن کی خوشبو اگر آپ لگا سکے چندن کے پرفیوم تو وہ لگا لیا کر ہلکا سا چندن جو ہے وہ آپ لگا لیا کر میں نے پرسنل دیکھا ہے کہ راہو والے لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے اور تھوڑا سا pleasant مطلب نیچر ہو جاتا جو تھوڑا سا کئی بار پینک ہو جاتا ہے تو hope i am clear پہلے آپ اپنی category چنیں گے دو major categories میں نے آپ کو بتائیں کہ آپ نے دبانا ہے یا اٹھانا ہے دبانے کے لیے آپ یہ سب ٹوٹکے کریں گے اور اٹھانے کے لیے آپ اس کو جب کر کے تب کر کے بینیفٹ لیں گے ٹھیک sorry delay ہو جاتی ہے ویڈیو اور آپ لوگوں کے calls اور messages اتنے آتے ہیں کہ جلدی جلدی بنائیے تو اب formal وہ نہیں بناؤں گا میں جیسے آج رات کا ایک انوستان ہے دو بجے کے قریب میں free ہوں گا رات کے اگر میرا موڈ ہے ابھی پر ابھی کچھ لوگوں سے ملنا ہے تو اگر رات کو میں ہوا تو رات کے دو بجے میں ختم کروں گا تب میں آپ سے پھر روبر ہوں گا باقی آپ کا جو بھی ہو میری کوشش رہے گی گرو کی مہاد اشا پر بنانے کی وہ ایک بہت امپورٹنٹ مہاد اشای جو راہو کے باد آتی ہے دیکھ گرو بھرس پتی کی سو ایل ٹرائ کی نیکس ویڈیو میں آپ کو گرو کے بارے میں دوں ٹھیک ہے جی تب تک بہت 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 دھنیواد آپ کا جیون کا قیمتی سمیں آپ دے رہے دیکھنے کے لیے اور سب موسیقی موسیقی